جیت چہرے پر خوشی لاتی ہے جیون میں اللہ اس لاتی ہے اتصالاتی ہے مگر گنگوبا جیت گئے ہیں دیوی اہلیہ چناو ہار گئی ہیں پھر بھی گنگوبا کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی اس وقت پیشوا صاحب منا رہے ہیں جتا رہے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ مل جل کر آنند کے ساتھ میں اسے ویک بھکیا جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے دیوی اہلیہ چناو ہار جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے شیف شمبو کے پاس جاتی ہیں وہاں پر وہ لڑکی بھوکی پیاسی ابھی بھی کھڑی ہوتی ہے دیوی اہلیہ شیف شمبو سے کہتی ہے کہ شیف شمبو ٹھیک ہے یہ تو جیون میں لگے رہتے ہیں کبھی ہار ہوتی کبھی جیت ہوتی ہے لیکن جو اس بار یہ ہار ہاتھ لگی ہے تو مطلب بہت دکی گھڑی ہے لیکن پھر بھی دیوی اہلیہ اس دکی گھڑی میں اچھے سے جی پائے اچھے سپنا کردبے نبھا پائے اتنی شکتی انہیں دیجئے اور دیوی اہلیہ کے آنکھوں سے آنسو گر رہی ہوتے ہیں تو بیچاری جو لڑکی وہاں پر کھڑی ہوتی ہے بھوکی پیاسی وہ بھی گرنے کو ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے ایک طرف ایک چیز اور ہوتی ہے وہ یہ کہ گموبا کے ساتھ میں ایک آدمی ہوتا ہے جو کی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی جیت ہے اتنی بڑی آپ نے بیجے پرابت کی ہے دیوی اہلیہ کو ہرا دیا ہے تک سے ہٹا دیا ہے تو چاہتے ہیں پیشواجی کہ اس سے بہت اچھے طریقے سے آپس میں مل جل کر جو ہے منایا جائے اس کا اظہار کیا جائے اور اسی لیے وہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں اب سندیش پڑھتے ہیں گمگوبا اور پھر انکار ہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہار وہ سفرکار نہیں کر سکتے ہیں کہنا ہی چاہتے ہیں تب انہیں نظر پڑتی ہے دروازے کے باہر کھڑے ایک انسان کی طرف اب یہ کون ہوتا ہے اور کیوں اسے دیکھ کر کے اس طریقے سے رک گئے ہیں کہتے کہتے شبد گمگوبا کے یہ بڑا سوال ہے اور یہیں سے ایک نئی جو ہے یہاں پر تصویر دیکھنے کو ملے گی اور جو لڑکی وہاں پر اب دیوی اہلیہ سے ملنے والی ہے کیونکہ بھوکی پیاسی وہ گرنے والی ہے اور دیوی اہلیہ سے وہ ملنے والی ہے فلم کی بات بھی ہوگی اس کے پیٹ میں ان بھی جائے گا اور یہاں پر دیوی اہلیہ جان جائیں گی کہ آخر یہ جنادیش نہیں ہے یہ تو پرلوبھن تھا یہ تو دباو تھا یہ تو ڈر تھا یہ تو لالز تھا جو دیوی اہلیہ کے لیے دربار میں منتری منڈل کا جو بھاو بن کر آ رہا تھا تو دوستو یہاں پر یہ شندیش یہ انسان اور یہ لڑکی ایک نئی تصویر لے کر کے آئے گی نئی سوچ لے کر کے آئے گی کچھ ایسا ہوگا جو گنگوبہ اور یہ انسان جن کے ساتھ میں کھڑا ہے پیشوہ جی یہاں تک کی جو منتری منڈل ہے وہ بھی امید نہیں کر رہا ہوگا